بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اکملا کا توڑا آج ہمارے ساتھ ہیں گجنڈر سنگھ سیکھاوت سانسٹ جوتپور اپنے بات کر رہے تھے بورڈری ایریا کو لے کر کے آپ نے کہا کہ بہت نزدیکی سے دیکھا اور کافی چیزیں اٹھائی بھی آجادی کتنے سال بعد بھی کیونکہ بورڈری ایریا ہے بہت مہتوپون ہے کسی بھی دیس کے لئے ہو سکتا میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا اور وہاں اگر کہیں پہ بھی کسی شہطر میں کمی ہے تو کئی نہ کئی ہمیں مان سکتے ہیں کہ ایڈنسٹریٹیو لیول پر گورنمنٹ کے لیول پر کئی ان کا فیلور پوئنٹ رہا ہے چاہے ان کے ایڈوکیشن کی بات تو چاہے ان کے سوسیل اسٹیٹس کی بات تو تو آپ نے محسوس کیا کہ واسطہ میں سرکاروں نے اس اور دھیان نہیں دیا مجھے لگتا ہے جہاں تک ایڈوکیشن کا پرشن ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکاریں جو اب تک اس دیش میں سرکاریں رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی زندگی رہی ہیں ان لوگوں نے کبھی اس درشتی کون سے سوچا ہی نہیں ہے کھانا پورتی کے لیے بارڈر ایریا ڈیولپنٹ پروگرام چلایا گیا ہے اس میں کروڑوں روپے کا اندان دیا گیا پر جس بھاونہ کے ساتھ میں بارڈر ایریا ڈیولپنٹ پروگرام چلنا چاہیے جس بھاونہ کے ساتھ میں بارڈر ایریا کا ڈیولپنٹ ہونا چاہیے وہ کہیں گھومیوی سی محسوس ہوتی تھی جو اب بارڈر ایریا کے ڈیولپنٹ کے نام پہ جو پیسہ آتا تھا اس سے کلکٹریٹ کے بھاون بنتے تھے گاڑیاں خریدی جاتے تھے جو جلا مکہ آلے ہوں پہ سٹیڈیم بنتے تھے وہاں ائر کنڈیشننگ کی جاتے تھے جبکہ اس کے پیچھے بھاونہ میں سوچتا ہوں کہیں بھی یہ نہیں رہی ہوگی بارڈر پر رہنے والے عام آدمی کا جیون جو ہے وہ سگم بنے یہ بہت پراتھمکتہ کے ساتھ میں سوچا جانا چاہیے اور اس پر دشا میں کام بھی کیا جانا چاہیے کیونکہ بارڈر پر رہنے والا آدمی یدی راشتریہ بھاون کے ساتھ میں کام نہیں کرے گا نہیں رہے گا تو کیونکہ نشجت روپ سے سیما کی رکشہ کرنا سینہ کا کام ہے پراتھمک نشجت آئی تو ان کا ہے لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کسی بھی دیش ہماری مہابارت میں ایک کتھن ہے کہ دیش کی سیمایں ماتا کے وستروں کے سمان ہوتی ہیں اور اس کا رکشن کرنا کسی بھی پتر کا پراتھمک پہلا کرتا ہوئے ہے ٹھیک یہی بھاونہ اسی سوچ کے ساتھ میں ہمارا سنگٹن بھی کام کرتا تھا اور جو بارڈر ایریا پر کام چلتا ہے ہم اس بات کو اس طرح سے اس درشتی کون سے کام کرتا ہے کہ جب سینک کسی بھی آپاد پرستی تھی یا ویپد پرستی تھی یا یدھ کا کال ہو اس سمیں وہ اپنے پیچھے گھوم کے دیکھے تو اس کو یہ اصلاح محسوس ہونا چاہیے کہ سماج پوری طاقت کے ساتھ میں ہمارے پیچھے کھڑا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا سیما انتک شطر پر سیماورتک شطر پر رہنے والے لوگ ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں اس دائیت پر بودھ کے ساتھ میں ہم نے لوگوں کا جاگرن کیا اور سرکاروں نے کیا کیا یہ سب آپ سے بھی چھپا وہ نہیں ہے کیا استثیتی تھی رہی تھی اس دیش میں وہ آپ سے بھی چھپی ہو نہیں ہیں کیونکہ جس طرح کی سرکاریں تھیں ان کا دیش اور سیمان تک تو سوچ ہی نہیں تھا وہ تو صرف اپنی کرسی بچانے کی سمسیہ سے اوپر نہیں آسکے اور اس سے اوپر بڑھ کے اعدی وہ سوچتے تھے دیش کی حالات بھی نہیں ہوتی بلکل کیونکہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں سیز فائرنگ کا جو لگاتار اولنگن ہو رہا ہے اور جن شہطروں میں وہ حالات جو دیکھے جاتے ہیں لگتا ہے کہ وہاں وکاس ہو ہوا ہی نہیں ہے اور آپ تو جو دیکھے ہوئے ہیں کہ ناکیو لے کزار چالیس کلومیٹر دیش کے کئی بھاگوں میں گھومے ہیں سیمان ورطی شہطروں ہر جگہ کے اپنی اپنی پرستیتیاں ہیں چاہے وہ بھگولی کو ہو چاہے وہاں کے دوسری طرح کی سمجھ جائیں ہو رادستان اور اس سے لگتا ہو پھر پنجاب جمع کاسمیر یہ ساری جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں سب سے کچھ ایسے استطیاں محسوس ہوئی کہ یہاں واسطہ میں یہاں دھیان دیا گیا ہے ہاں جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ جب تیس سال پہلے یہ آرگنائزیشن کھڑا کیا تھا حالانکہ اس سمیں میں سیدھے سیدھے آرگنائزیشن سے نہیں جڑا تھا اس سمیں راجی وگاندھی پردھان منطری ہوا کرتے تھے اور اسی سنگٹن کے لوگوں نے جا کے دلی میں ان کا امانیہ لکشمن سنگھ جی اب نہیں رہے ہیں انہوں نے امانیہ سون سنگھ جی کپوچن جی ویاس تو ہیں ابھی مارک درشک کی بھومکہ میں کام کرتے ہیں ان سب لوگوں نے جا کے اور تتکالین پردھان منطری کو ریپیزنٹ کیا تھا اور انہوں نے اس بات پر سٹریس کیا تھا کہ اس دیش کی سیمہ پر تاربندی ہونی آوشک ہے اور انہوں نے اس بات کو پرپوز کیا تھا کہ ہماری جو سیمہ چوکیوں کے بیچ میں دوری چالیس چالیس کلومیٹر دور ہے جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ الگ الگ طرح کی پرستیتیاں نشتی طرح سے الگ الگ طرح کی ستھانی پرستیتیاں بارڈر پر ہیں پر گجرات سے لے کر کے اور پنجاب تک کے بارڈر پر جو ہے لگ بگ نرجن نہا تھا ہے بہت کم دنسٹی اور پاپلیشن ہے وہاں چالیس چالیس کلومیٹر دور تک بارڈر کی پوسٹ ہوا کرتی تھی دو پوسٹوں کے بیچ میں تیس سے چالیس کلومیٹر کی دوری تھی تو بارڈر اتنا کھلا تھا کہ آسانی سے تذکر لوگ جو ہیں آیا جایا کرتے تھے اور ساری طرح کی ایراشتری گتیویدیوں کا دیرے دیرے وہ کیندر بن گا تھا تب اس سمیں جو پردان منتری کے ساتھ میں ڈیلیگیشن نے بات کی اور جو انہوں نے دس منٹ کا ٹائم دیا تھا لیکن جو وشائی کی گمبیرتہ کو لے کے انہوں نے پچپن منٹ تک پردان منتری نے اس بات کو سنا اس کا پرنام یہ ہوا کہ سیما پر تاربندی پراتمکتہ سے سرکار نے کرائی اور بارڈر کی پوسٹ کے بیچ میں جو دوری چالیس تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر ہوتے ہوا کرتی تھی اس کو پانچ سے چھے کلومیٹر کے بیچ میں سب سائٹ کر دیا اس کے بہت اچھے پرنام آئے ہیں اس سے جو ہے تذکری اور بارڈر پر جو فینسنگ ہوئی ہے اس فینسنگ سے بھی بہت سکاراتمک پرنام آئے ہیں لیکن پھر بھی ابھی بہت کچھ کیے جانے کی آوشکتہ ہے ابھی ہم کو جو ہے اپنی سیماوں کو سرکشت اور سنرکشت کرنے کے لیے یدی میں کیونکہ پرستیتیاں جو ہے کشمیر کے بارڈر کی بات کروں یا جو پاکستان کے ایتر جو چائنہ کے ساتھ میں ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں ان بارڈر کی پرستیتیاں اگدم ڈیفرنٹ ہیں وہاں ابھی بہت کچھ کام کیا جانے کی آوشکتہ ہے اور سرکار کو کیونکہ ہم لوگ اب وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہم دنشت روپ سے اس بات کو جو ہے اٹھاتے بھی ہیں اور آگے بھی پرزور طریقے سے اٹھائیں گے کہ اس بارڈر پہ پوری جو ہے سمجھت ویوستہ ہو اور ویوستہ ہو کہ ہماری سیما اور تیس شیطر کو پورا سرکشت اور سنرکشت کیا جائے ایک چیز جو اپنے نوٹ کی ہوگی وہاں پہ پاکستان کے ایک بڑی بھومی کا یہ رہی ہے کہ مخویر بہت بناتے ہیں وہ بورڈر ایریاز میں اور کئی بار جو پکڑے جاتے ہیں پاک جاسوس کے نام سے ہمارے ہاں کے ویو پکڑے جاتے ہیں وہاں کے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں یہ ایسی کیا لاچاری ہے کہ لوگ اپنے دیش کی جو بھکتی ہوتی ہے دیش کے پتی ان کے ایک سمرپن کی بھاونا ہونی چاہے اس کو چھوڑ کر کے کوئی آرثک تنگی ہو سکتی ہے یا واسطہ میں ان کی کانسلنگ پروپر نہیں ہو پاتی ہے میں ایسا نہیں مانتا کہ آرثک تنگی کسی دیش کے گرداری کرنے کا کوئی کارن ہو سکتی ہے کیونکہ اس دیش میں انیک انیک ایسے ادھارن ہے جہاں بہت گریب اور جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا انہوں نے اس دیش کے لئے سچے سنکلب کے ساتھ کام کیا ہے اس لئے گریبی کو اس کا کارن بنا کے اور اگر میں چھپاؤں تو گلت بات ہوگی لیکن جس طرح کی دیش بھکتی کی بھاونا کا سپیشلی کیونکہ یہ جتنے بھی سورسز بنتے ہیں لگ بگ سارے بارڈر ایڈیا سے ہوتے ہیں جس طرح کی دیش بھکتی کی بھاونا کا بیجار اوپن عام بیقتی میں کیا جانا چاہیے اس کا بھاو ہے اور اس کے بھاو کا یہ پرنام ہے اور کچھ جو ہے جو دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ لوگوں کو برگلا کے اور جس طرح سے آتنکوادی ہم جانتے ہیں دیش کے نویوکوں کو پاکستان میں لے جا کے پیوکے میں لے جا کے ٹرین کیا جا رہا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ صرف آپ نے خود نے انبھو کیا ہوگا کہ اگر میں بھارت کے پریپک سے ہٹ کے بات کروں تو جب نائن الیون ہوا جن لوگوں کو امریکہ کے ہواہی جاجوں کو اڑا کے اور ہواہی جاجوں کے ماردیم سے امریکہ پہ حملہ کرنے کی یوجنا بنی وہ سب لوگوں کا بھی برین واش کیا گیا تھا اور وہ جو برین واش کیا تھا وہ لوگ سب ایسے نہیں تھے کہ کوئی غریب طب کیسے آتے تھے یا بینہ پڑے لکھے تھے تو یہ دھارمک بھاؤناؤں کے ماردیم کو اُبھار کر کے اور اس طرح کے سوتروں کو ڈبلپ کیا جاتا ہے اس میں نہ آرتھک پکش آڈے بیچ میں آتا ہے نہ کوئی ان کی سکش آڈے آتی ہے یہ جہادی آتنکواد ہے اور اسی طرح اسی بھاؤناؤں کے ساتھ میں لوگوں کو اکسا کے کرتے ہیں کچھ آرتک پکش بھی اس میں جڑا ہوئے کیونکہ کئی طرح کے کیسے ایسے نوٹیس ہوئے ہیں جن میں لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کے بھی اس طرح کے کام میں انوال کیا گیا ہے اور اسی سب کے لیے یہ سنگٹن جس سنگٹن کہ میں آپ سے چرچہ کر رہا ہوں یہ کام کرتا ہے پہلی بار راجستان میں بھاجپا کو پرچند بھومت راجی میں ملا اور آپ لوگ بھی سب 25 کے 25 سے جو یہاں کے کینڈیٹ سے جیت کر کے گئے لیکن لگ بھائی یہ چرچہ کئی بار اس طرح کی چلتی ہے کہ راجستان کچھ پرتی نہیں دتو ہنے ملا آپ لوگوں کبھی محسوس ہوتا ہے محسوس ہونا ایسا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی لگاتار اس بات کی چرچہ کی جاتی ہے میں اس کو درشتے کون سے لیتا ہوں ایسے دس چھوٹے بڑے راجی ہیں جنہوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ ریسلٹ دیا ہے اور ان میں سے پانچ ایسے ہیں جن کو جیرو پرتی نیدتو ملا ہے لیکن پھر بھی راجستان کو ملا ہے اور میں تو اس کو بہت سہستہ سے لیتا ہوں اور وہ سہستہ سے اس لیے لیتا ہوں کہ ہم کیونکہ پسٹی میرے راجستان کے نیوازیں ہیں اور میں وہاں جس خیطر سے آتا ہوں وہاں ایک ساتھ کبھی برسات ہوتی نہیں وہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں برسات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جب کبھی بھی ایکسپانشن ہوگا تو نشچت روپ سے راجستان کو اچھت پرتی نیدتو ملے گا ایسی کوئی بھی بھاونا شاید مجھے نہیں لگتا کہ سرکار بناتے سمیں کوئی رہی ہوگی یہ سب قیاس لگائے جاتے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ ہماری تو عادت ہے کہ دیرے دیرے ٹکڑوں میں ہمارے یہاں برسات ہوتی ہے تو نشچت روپ سے راجستان کو بھی پرتی نیدتو ملے گا اور بہت اچھا پرتی نیدتو ملے گا اپنے یوت آپ پارٹسیبینٹ کے سٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں بہت ساری چیزیں اپنے دیکھیں راجستان کے پریپیکس میں ہم بات کریں یا دوسرے جگہ کی بات کریں تو ایسی کیا اچھا ہے کہ واسطہ میں سرکار کی کوئی پولیسی یہ ہونی چاہیے جو یواؤں کو دیش بکتی سے جوڑنے کی بات تو یا پھر ایمپلویمنٹ کی بات تو اس جسام میں کام کر سکیں دیکھیں مانی پردھان منتری جی نے بہت کلیر میسیج دیا اور جو 3S کا پروگرام دیا انہوں نے سکل سپیڈ اور جو ہے ہم کو سکوپ ان تینوں چیزوں کے جو بات کی انہوں نے یہ نشجت روپ سے ان کی جو بھاونا بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیش یواؤں کا دیش ہے اور میں لگاتار اس بات پر بات چارچہ کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں یواؤں سے بات کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے کہ یہ جو پرستیتی ابھی ہے کہ ہم گروہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت یواؤں کا دیش ہے اور یواؤں کی جنسنگ بھارت میں 60% سے زیادہ ہے پر یہ جو ہے دیموگرافک ایکویشن یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے جس طرح سے آیوش بڑھا ہے ہماری میڈیکل فیسلیٹیز بڑھ رہی ہیں اس کے چلتے اگلے بیس سال میں یہ استطیاں بدلیں گے اور اگلے چالیس سال میں یہ استطیاں بہت زیادہ بدل جائیں گے تو یہ جو میں نے جیسا چرچہ کی شروعات میں آپ سے کہا کہ دیش سنکرمن کے دور سے گزر رہا ہے ورطمان کا جو یہ بیس سال کا دور ہے یہ دور جو ہے یا پچھلے دس سال جو ہم نے برباد کر دی ہیں وہ جوڑوں تو تیس سال کا جو یہ دور تھا یہ جو دور ہے یہ اس دیش کے لئے اور اس دیش کے باوشی کے لئے سب سے مہتوکون سمیں ہیں اور دیش کے یوہوں کو جس طرح سے پردان منتری جی نے جس بھاونہ کے ساتھ میں یہ 3S پروگرام دیا ہے ہم دیش کے یوہوں کو پرڈکٹیو ماس بنا کے اور اس یوہ شکتی کو دیش کے نہیں پوری دنیا میں کھاپانے کے لئے جو دشاں میں تیار کریں اور ان کو جو ہے گلوبلی اوپیوگی بنا کے اور ہمارا یوک جو ہے ہماری یووٹیاں جو ہے ہمارا یوہ جو ہے وہ گلوبلی اوپیوگی بنا کر کے اور ہم کھڑا کر سکیں یہ 20 سال ہمارے دیش کے لئے اور دیش کے پھوشیے کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات جہاں تک دیش بھکتی کی بات ہے جس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پرگرامز ماننی پردان مانتریج نے دی ہے صفائی کا پرگرام دیا اور اس پرگرام کے ناتے ہم دیش کے پرتی اپنے یوہوں کو اور اپنے دیش کے لوگوں کو جوڑیں ہم دھرتی اور ہماری بھارت ماتا کے اوپر جو ایک کلنک ہے اس کلنک کو ہٹانے کی دشاں میں ہم اپنے یوہوں کو اس درشتی کون سے بھارت ماتا کے ساتھ جوڑیں رازنیتک جیون ساروزنیک جیون ہے باپ کا نیزی جیون بھی ہوتا ہے یہ ٹائم کا ایڈزشٹمنٹ میں کچھ ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ پرشنل لائف سے دیکھیں میں تو کیونکہ جیسا میں نے کہا سامان جی جیون میں ہی لگ بک پچھلے پندرہ سترہ سال سے کام کر رہا تھا بائیس سال سے جب سے ویدیار تھی جیون میں میں پریزیڈنٹ بنا سٹوڈنٹ یونین کا تب سے اور لگ بک پندرہ سال سے تو میں سیدھے سیدھے پرواز کی کاری کرتا ہے کے روپ میں کام کرتا تھا پر یہ پرشن آپ کو ویسے میں میری دھرم پت نہیں ہے میرے بچوں کو پوچھنا چاہیے میرے ماتا پتا کو پوچھنا چاہیے وہ زیادہ سٹیک جواب دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو کتنا ان کو اس کے قارن سے کشت ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے پر میری تو کیونکہ پچھلے بائیس سال سے اور پچھلے پندرہ سال سے سیدھے سیدھے کام کرتے ہوئے میرے تو سبحاؤ میں اور عادت میں اور دنچریہ میں کہ میں اٹھارہ بیس گھنٹے لگا تھا اور ویسے بھی سماح جردیش کے لئے کام کرتا ہوں تو صبح ساتھ بجے سے لے کے رات کو بارہ ایک دو بجے تک کام کرنا سبحاؤ کا پارٹ ہے اس لئے مجھے تو کوئی بھی بہت زیادہ پریورتن نہیں لگا ہے پھر بھی کیونکہ آپ کا کشتر بدلہ ہے تو لوگوں کی آپ سے اپیکشہیں بدلیا تو ان بدلیوی اپیکشہوں کے قارن سے کئی طرح کی چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے وہ ضرور پریورتن آیا ہے یہ چلیے سوال بہت ہیں جواب بھی سانسد مہدہ کے پاس میں بہت ہیں رہاجیر جوابی آپ نے ابھی سنی ہے ان کی اور جس شتر میں انہوں نے کام کیا واقعی بہت ہی میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا شتر ہے جس میں اگر ہم دیس وقتی کے لئے ہم جیئے تو اپنے ان کے لئے دنیا جیتی ہے لیکن دیس کے لئے جیئے تو وہی جینا ہوتا ہے اور اسے شتر میں لوگوں نے کام بھی کیا ہے اور ایک ملاقات میں بس اتنا ہی ہم لیں گے اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ نمسکار